ڈینگی مچھر پہچان اور انصدار ڈینگی بخار ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جسے ایڈیز مچھر بھی کہا جاتا ہے اس مچھر کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اس پر سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اس مچھر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک کو ایڈیز الپکٹس اور دوسری قسم کو ایڈیز ایجپٹائی کہتے ہیں ایڈیز الپکٹس کے سر کے ذرا پیچھے موٹی سفید لکیر ہوتی ہے جبکہ ایڈیز ایجپٹائی کے سر کے پیچھے ہلکے سفید رنگ کی دو لکیریں ہوتی ہیں اور دونوں سائیڈوں پر سفید رنگ کی ایک ایک بیسوی لکیر ہوتی ہے مادہ مچھر پانی میں یا نمدار جگہ پر سیاہ رنگ کے انڈے دیتی ہے جو آم آنکھ سے مشکل سے نظر آتے ہیں پانی ملنے پر ان انڈوں سے تین دن میں بچے نکل آتے ہیں جن کو لاروے کہا جاتا ہے لاروے سنڈیوں کی شکل کے ہوتے ہیں جو پانی میں تیزی سے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لاروے سانس لینے کے لیے اپنے جسم پر لگی ٹیوب جسے سائیفن کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ٹیوب کے ذریعے سانس لے کر دوبارہ نیچے چلے جاتے ہیں اس سائیفن ٹیوب سے ڈینگی مچھر کے لاروے کی پہچان کی جا سکتی ہے ڈینگی مچھر کے لاروے کی سائیفن ٹیوب دوسرے مچھروں کی نسبت موٹی چھوٹی اور سیاہ رنگی ہوتی ہے مچھر کے لاروے ہفتہ دس دن کے اندر ایک ہی طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کو پیوپا کہتے ہیں مچھر کا پیوپا پانی میں رہتا ہے اور ایک ڈیڑھ دن بعد بالغ مچھر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے دو پر اور چھے ٹانگیں ہوتی ہیں ملاب کے بعد مادہ مچھر انسانوں کا خون چوستی ہے اور پھر پانی میں انڈے دیتی ہے مچھروں کے لاروے کی پہچان ٹارچ اور مہدب اجسے سے کی جا سکتی ہے ڈینگی مچھر کم پانی کسی برتن یا آرزی کھڑے پانی میں انڈے دینا پسند کرتا ہے گھروں میں پانی کی ٹینکیاں پرانے یا نئے ٹائر جن میں پانی کھڑا ہو پرندوں کے پانی پینے والے برتن روم کولر میں کھڑا پانی ائر کنڈیشنر سے گرتا پانی ٹوٹی یا نل سے رسطہ پانی گھروں میں گملے اور فوارے شاپنگ بیگ خالی بوتلیں اور کھانے پینے والی اشیاں کی گلی محلوں میں پھینکی ہوئی پیکنگ ڈینگی مچھر کی افضائش میں آپ کردار ادا کرتی ہیں ڈینگی مچھر کے انصداد کے لیے تمام جگہوں کی صفائی کریں فالتو اشیاں اور کورے کرکٹ کو ٹھکانے لگائیں اور مچھر کی افضائش کے تمام ذرائع کا خاتمہ کریں اپنے گھروں کے اندر اور گلی محلوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں گملوں پرانے ٹائروں اور ایسی دیگر اشیاں میں پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر انڈے نہ دے سکیں گھروں کے اندر مچھر مار سپریے کروائیں معاشر کے تمام طبقوں کا فرض ہے کہ وہ مچھر کے انصداد کی مہم میں فعال کردار ادا کریں تاکہ مشترکہ کوششوں سے اس وبا پر قابو پایا جا سکے تاکہ مشترکہ کوششوں سے